خطروں کی کھلاڑی سیزن ٹوال میں کیا پرتیخ سہشپال کا ایوکشن روحید سیٹی کے قارن ہوا؟ آخرکار کیا روحید سیٹی نے کسی طریقے کا دباؤ بنایا تھا پرتیخ سہشپال پر؟ آخرکار فانس کیا کچھ روحید سیٹی کے خلاف کہتے نظر آئے ہیں؟ چلی پوری اپ ڈیٹ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں بھل آپ کو بتا دوں کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر یہ کہیں نہ کہیں پرتیخ سہشپال کے لیے کافی زیادہ سپورٹ سسٹم سامنے آیا ہے جہاں کہ پرتیخ فانس جو ہیں وہ پرتیخ سہشپال کے ہر ایک 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 اکٹیوٹیز پر نوٹس کر رہے تھے ہر ایک اکٹیوٹیز کو ایون کی ان کے ہر ایک گیم کو ہر ایک سٹنٹ کو ایسے میں پرتیخ فانس کا یہ ماننا ہے کہ پرتیخ سہشپال کو ہمیشہ ہی ہر سٹنٹ میں کمزور دکھایا تھا روحید سیٹی میں ایون کی ہمیشہ ہی روحید سیٹی نے پرتیخ سہشپال کے لیے نیگٹیو ورڈز ہی بولے اور یہی وجہ تھی کہ لاسٹ جب دو ٹیمز کے بیچ میں سٹنٹ پرفارم ہونے والا تھا تو کسی بھی ٹیم نے پرتیخ سہشپال کو اپنے ٹیم میں شامل نہیں کیا اور اس کے بعد ہی پرتیخ سہشپال کو ڈریکٹلی الیمنیشن ٹاسک میں بھیجا گیا اور پرتیخ سہشپال الیمنیٹ ہو گئے یعنی کہ اس پورے کہانی کے پیچھے صرف اور صرف ذمہ دار روحید سیٹی کو کہلا جا رہا ہے ایون فانس تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ عمر ریاض کے وقت میں یعنی بگ بوہ سیزن 15 میں عمر ریاض کے ساتھ جب ہوا تھا تو پرتیخ سہشپال ہس رہے تھے اور اب پرتیخ سہشپال کے ساتھ جب یہ چیزیں ہوئی ہیں تو کہیں نہ کہیں عمر ریاض کے فانس بھی ان چیزوں کی خوشیاں منا رہے ہیں ویلہ اب دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ آخر کار پرتیخ سہشپال کے واپسی کے لیے جو فانس ڈرمانڈ کر رہے ہیں تو کیا پرتیخ سہشپال پھر سے واپس آئیں گے شو خطروں کی کھلاڑی سیزن 12 میں یا نہیں ویلہ آپ کو کیا لگتا ہے آخر کار فانس کا یہ ایلیگیشنز روحید سیٹی پر کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط کمنٹ سیکشن میں اپنے ریاکشنز ضرور شہر کریں